پچھلے اپیسوڈ میں اس چور نے وانگ کو یہ بتایا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد یہاں پر ایک پورٹل کھلنے والا ہے جس کے مدد سے کوئی بھی اس سیڈی سے باہر نکل سکتا ہے لیکن وہاں جانے کے لیے تین لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے اس نے وہاں پر اپنے ایک ساتھی کو بھی بلا لیا تھا لیکن اس کا ارادہ تو کچھ اور ہی ہوتا ہے وہ یہاں پر وانگ کے پاس جتنی بھی قیمتی چیزیں ہوں گی انہیں چھرانے کے لیے ارادے میں آیا تھا لیکن اس بات سے انجان ہو کر وانگ اس کے ساتھ چلنے کے لیے مان جاتا ہے جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں وہ چور وانگ کو ایک والکینو والی جگہ پر لے کر آ جاتا ہے جہاں پر ہر طرف صرف والکینو ہی والکینو تھے وہ چور وانگ سے کہہ رہا ہوتا ہے اس پورٹل میں جانے کے لیے ہمیں اتنی خطرناک راستے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے لیکن تمہیں ٹینچے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ہونا تمہارے ساتھ میں تمہیں آسانی سے اس پورٹل کے پاس تک لے جاؤں گا لیکن وانگ اس سے کہہتا ہے یہ جگہ دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کسی کو بھی مار کر ڈال دیا جائے اور اس کے سارے ٹریجر چھین لے جائے تب بھی کسی کو کانو کان کبر نہیں ہوگی اور اس کے بعد تو اس ایسا ساپ پتہ چل رہا تھا کہ اسے اس چور کے ارادے پوری طرح سے معلوم پڑ چکے ہیں یہ سن کر تو وہ چور بھی خبر آ جاتا ہے کہ ارے یہ وانگ کو کہیں مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا تب ہی وہاں پر اس چور کا ماسٹر آ جاتا ہے جو وانگ کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے اسے وہیں پر سٹاپ کر دیتا ہے اور اس چور نے بہاں پر اپنے دوست کو نہیں بلکہ اسی ماسٹر کو یہاں پر لے کر آیا تھا جو دونوں مل کر اب وانگ کے سارے ٹریجر کو چوری کر لیں گے جس کے بعد وہ چور اپنے ماسٹر سے کہتا ہے مجھے ایک بہت اچھا ایڈیا ہے ہم اس کی باڈی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسی کا روپ لے کر ہم اس سیکٹ میں جائیں گے جہاں جانے کے بعد ہم اور گئی سارے ٹریجر چورا سکت ہیں یہ بلکل بہت اچھا ایڈیا ہے لیکن اس ماسٹر کو سمجھ آ چکا تھا کہ وانگ کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس لئے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وانگ کو یہاں پر ماننا ہی ہوگا جس کے بعد وہ اپنا ایک خطہ ناغ اٹیک کرتے ہوئے صدہ وانگ کے اوپر ہی کر دیتا ہے اور یہ اٹیک اس کے لئے بہت زیادہ خطہ ناغ تھا لیکن وانگ کو تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا وہ اپنے ایک ہی چھوڑنے سے اٹیک کا استعمال کرتا ہے جس کے مدے سے اس ماسٹر کا اٹیک تو ختم ہوئی جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ ماسٹر بھی وہاں سے بہت دور جا کر گرتا ہے اور وہاں پر اس کی جان نکل چکی تھی جس کے بعد وانگ اس سول سے کہتا ہے یہاں پر جتنا بھی اورہ اس ماسٹر نے فیل آیا ہے اسے اپنے اندر ڈال لو ورنہ اس اورہ میں ساس لے کر میرے لئے مشکل ہو سکتی ہے اس لئے وہ سول اس بھیانک والے اورہ کو اپنے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہیں یہ سائی چیز دیکھ کر چور ایک دم زیادہ ڈر چکا تھا اور وہ وہاں سے بھاگنے میں اپنی بھلائی سمجھتا ہے یہ دیکھ کر وانگ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہیں اس سول کو یہ بہت اچھا موقع ملتا ہے کہ اب یہاں سے بھاگ لینا ہی بہتر ہے وانگ تو اس چور کے پیچھے گیا ہے تب تک میں یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلوں گا لیکن وانگ اسے ریڈ لائٹننگ کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے پکڑ لیتا ہے اور وہ سول وہاں سے بھاگ بھی نہیں پاتا جس کے بعد وانگ اس چور کا پی اٹیک کے اندر ان کی جان لے لی نہ جانے اس کا لیول کیا ہوگا میں نے بہت ہی گلت انسان سے پنگا لے لیا شاید تو اب میں زندہ بھی نہیں بچوں گا مجھے کیسے بھی کر کے کوئی اچھی جگہ ڈھوننی ہوگی تاکہ میں وہاں پر جا کر اپنی جان بچا سکوں جس کے بعد وہ والکینوں کے اندر ہی آ جاتا ہے تاکہ وہاں پر کوئی جگہ ملے اور وہاں پر چھپ جائے لیکن تب اس کا پیشہ کرتے ہوئے وانگ بھی اس والکینوں کے پاس آ جاتا ہے تب اس چور کو وہاں پر ا چھوٹی سی گفہ دکھائی دیتی ہے اس سے وہ یہ تیہ کرتا ہے کہ اس گفہ کے اندر ہی جانا بہتر ہوگا جب تک کہ وانگ یہاں سے نکلنا جائے تب وہاں پر وانگ بھی آ جاتا ہے جسے اس لاوے کے اندر کوئی چیز ہلتے ہوئے دکھائی دیتی ہے یہ دیکھ کر تو ایک دم حیران تھا کہ آخر اس لاوے کے اندر کون زندہ رہ سکتا ہے یہ اتنا بھینکر اور کھولتا ہوا لاوہ ہیں کہ کوئی بھی اس کے اندر جاتے ساتھی مارا جائے اور ایسے بھی یہاں کے چار میجر سیک جو ہیں وہ ہر سال یہاں پر آ کر اس پورے لاوے کو سیل کر دیتے ہیں تب بھی یہ چیز اندر زندہ کیسے بچ گئی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ خطرناک ہوگی اور یہ لاوہ ہی اس کا گھر ہوگا اس لئے وہ آسانی سے یہاں پر زندہ رہ سکتی ہے مجھے اس چیز کے لیے تھوڑا سابدھان رہنے کی ضرورت ہے میں نہیں جانتا کہ وہ چیز کیا ہو سکتی ہے لیکن تب ہی وہ چیز اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس چور کو اپنے اندر گھسیٹ نہ شروع کر دیتی ہے تب جیسے وہ چور اس لاوے کے اندر جانے والا ہوتا ہے اس کے جانے سے پہلے ہی وانگ اس کے پاس سے جو پوٹلی ہوتی ہے اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ چیز اس چور کو لاوے کے اندر ڈال کر اس کی کھیل وہیں پر ختم کر دیتی ہے تو وہیں وانگ وہاں سے دور آ گیا ہوتا ہے لیکن جیسے وہ تھوڑی دور آتا ہے اس کے سامنے تین سر والا ایک بہت بھینکر مونسٹر آ جاتا ہے جس کے موں سے سلائیوہ کے بجائے لاوہ نکل رہا تھ کیونکہ وہ پورا مونسٹر ہی لاوہ سے بنا ہوتا ہے یہ دیکھا تو وانگ بھی حیران رہ چکا تھا کہ کہیں یہی کریچر تو نہیں جو لاوے کے اندر رہتا ہے اور یہ پورا لاوے سے ہی بنا ہوا ہے اس کے بعد وہ کریچر ایک بہتی خطناک اٹیک وانگ کے اوپر کر دیتا ہے لیکن وانگ اپنی ریڈ لائٹننگ کا استعمال کرتے ہوئے بڑی ہی آسانی سے اس کریچر کے اٹیک سے بچ جاتا ہے لیکن وہ اس بات سے حیران تھا کہ اس کے اتنے خطناک اٹیک کا اس کریچر کے اوپر کوئ چاہتا لیکن جیسے وہ وہاں سے آگے بڑھنے والا ہوتا ہے پیچھے سے ایک اور کریچر آ جاتا ہے جو وانگ کو گھیڑ لیتا ہے اس لئے وانگ ایک دیوار میں ہول بناتے ہوئے وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن جیسے وہ تھوڑی دور آتا وہ کریچر اپنے بھینکر اورا کے مدد سے وانگ کو وہی پر گھیڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے کسی طرح کی شیلڈ کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں وانگ اس سول کو باہر نکالتے ہو وہ اس سے کہتا ہے چلو جلدی سے اس اورا کو ختم کرو ورنہ تو میں یہاں پر بری طرح سے فس جاؤں گا لیکن وہ سول اس سے کہتا ہے میں نہیں کرنے والا تمہاری یہاں پر مدد مجھے تو بہت اچھا موقع ملا ہے یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلنے کا اس لئے میں یہاں سے جا رہا ہوں تم اکیلے ہی اس چیز سے لڑتے رہو جس کے بعد وہ اسے بائے بائے کہتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے اور یہاں پر وانگ بچارہ اکیلے فس چکا تھا چاہو طرح سے وہ کریچر مل کر وانگ کو پوری طرح سے اس اورا کے اندر گھیر رہے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے ایک عجیب طرح کی شیلڈ بن رہی ہوتی ہے جسائی چیز دیکھ کر وانگ اکدام حیران تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے یہاں پر وہ جتنی بھی کوشش کرتا اس شیلڈ سے بہاں نکلنے کی وہ اس کے اندر سے بہاں نکل ہی نہیں پا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کریچر اپنی اور زیادہ پاور کو پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ کریچر وانگ کو پوری طرح سے اس شیلڈ کے اندر گھیڑ لیتے ہیں اور پھر سارے کریچر مل کر وانگ کو لاوے کے پاس لے جانے لگتے ہیں تاکہ اسے اس کی شیلڈ کے ساتھ ہی لاوے کے اندر ڈھکیل دیا جائے جس کے بعد وانگ صدح اپنے آپ کو اس شیلڈ کے ساتھ لاوے کے اندر پاتا ہے جہاں اس نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے خود کو لاوے میں جننے سے بچایا تھا لیکن اس کا شیلڈ وہاں پر ٹوٹنے لگتا ہے کیونکہ لاوے کے گرمی ہی وہاں پر بہت زیادہ تھی تب وانگ کو آس پاس ایک نہیں بلکہ ہزاروں شیلڈ دکھائے دیتے ہیں جن سبی کے اندر کسی نہ کسی انسان کی سول کو رکھا گیا تھا جیسا بھی وانگ کو یہاں پر لاکر رکھا گیا ہے ویسے یہ الگ الگ شیلڈ کے اندر الگ الگ کلٹیویٹر ہوتے ہیں اور یہ سارے پاورفل کلٹیویٹر تھے وانگ یہ جب دیکھ کے حیران تھا کہ آخری کے کلٹیویٹر یہاں پر کرتے کیا ہیں اور یہ لوگ ایسے پاورفل کلٹیویٹر کو شیلڈ کے اندر کیوں قید کر دیتے ہیں ان سبی کی پاور دیکھ کر تو مجھے بہت زیادہ خطرناک لگ رہا ہے جب میں نے فانڈیشن لیول کے میڈ سٹیج پر ہونے کے بعد بھی ان کے اوپر اٹیک کیا تب بھی انہیں کچھ نہیں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کا ایک ایک کلٹیویٹر نیسن سول لیول پر ہوگا ان سے مقابلہ کرنا بلکل ناممکن کے برابر ہیں میں چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لوں تب بھی شاید ہی میں ان مانسٹروں کو یہاں پر ہرا پاؤں گا جس کے بعد تو سارے کریچر ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں مانو کی وہاں پر ان کا کنگ آنے والا ہو جس کے بعد وہاں پر ایک بہت ہی بھیانک بول آتا ہے جو کہ بول کم کسی بھیانک مانسٹر کی آنگ زیادہ لگ رہی تھی اور جیسے وہ آنگ وہاں پر آتی ہے وانگ کے اندر سے اس کا ہیونلی پل بہار نکل کر آ جاتا ہے جس چیز سے تو وانگ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے میرا ہیونلی پل بہار کیسے آ گیا وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا لیکن وہ پل تو اس کے کنٹرول سے ہی بہار ہو گیا ہوتا ہے تو وہیں اس مانسٹر کی آنگ الگ الگ شیل کے اندر جا کر وہاں پر جو بھی کلٹیویٹر فسا ہوتا ہے ان سے بھی کیوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے اور ان کی جتنی بھی پاور ہوتی ہے ان سبھی کو اپنے اندر ایبزورپ کر لیتی ہے تاکہ اس کی مدد سے وہ آنگ اور زیادہ پاورفل بن سکے تب اس چیز سے وانگ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ آنگ اس کی شیل کے اندر بھی گھس کر اس کی پاور کو نہ لینے کی کوشش کرنے لگے کیونکہ یہاں پر تو وہ آنگ اس سے زیادہ پاورفل دکھائی دے رہی تھی اور جیسے وہ آنگ اس کی شیل کے اندر آتی ہے وہ آنگ کا ہیونلی پل ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو اس آنگ کی پاور کو ہی اپنے اندر ایبزورپ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر تو وہ آنگ ایک دم زیادہ ڈر جاتی ہے اور اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اس پل نے پوری طرح سے اسے جکڑ لیا ہوتا ہے وہ اس آنگ کو تو وہاں سے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا اور دھیرے دھیرے کرتے ہوئے وہ اس آنگ کی پوری کی پوری پاور کو اپنے اندر ایبزورپ کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہیں وہ سارے مانسٹر بھی اپنی پاور نکالتے ہوئے وہاں کے ہیونلی پل کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ آنگ کی پاور کو پوری طرح سے اپنے اندر ایبزورپ کر سکے اور یہ ساری چیز دیکھنے کے بعد وہاں کے پیرو دلے زمین ہی کھسک جاتی ہے کہ آخر یہ اس کا پل ہے کیا چیز اور جیسے وہ پل اس آنگ کی پاور کو اپنے اندر ڈال لیتا ہے وہ پل پہلے سے بھی کہیں گنا زیادہ پاور فل بن چکا تھا وہاں کو تو کچھ سمجھی نہیں آرہا ہوتا ہے کہ ابھی یہاں پر ہوا کیا لیکن بس اسے ایسا لگتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ پل کو یہ سارے مانسٹر جو ہیں اپنا کنگ مان رہے ہیں اور یہ پل ان کا کنگ ہی ہوگا اور اسی وجہ سے ان مانسٹر نے اپنی پاور بھی اس پل کو دے دی تاکہ وہ آنگ کی پاور کو اپنے اندر ایبزورپ کر سکے آج تو میرے پل نے میری جان بچا لی ورنہ تو میں زندہ نہیں بچ پاتا لیکن تب ہی وہ سارے کے سارے مانسٹر اس پل کی پیچھے پڑ جاتے ہیں نہ جانے ان کا کیا ارادہ تھا اور فیس سندھ دکاتے ہی یہ اپسوڈ یہیں پر end ہو جاتا ہے دینکس فور ووچنگ